بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں بٹل نیوز اور میں ہوں محمد صفیر خان میں اس وقت چھتر پلین جو انسرہ کی ایک خوبصورت ویلی کونش ویلی کا مزار ہے چھتر پلین بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر چھتر پلین کا سب سے خوبصورت ہوتل چھتر موٹل کے نام سے جو مشہور ہے میں اس کے آگے بلکل میں شہرہ ریشن پر موجود ہوں آج میں آپ کو چھتر پلین موٹل کا کمل ویزرڈ کراؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے ریائش کے لیے یہاں پر کھانے پینے کے لیے یہاں پر میٹنگ کے لیے یہاں پر شادی کے پروگرام کے لیے کیا کہ چیزیں یہاں پر موجود ہوں آپ میرے ساتھ رہیں اور آئے میں آپ کو چھتر موٹل کا ویزرڈ کرواتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہم مین شہرہ ریشن سے گیٹ سینٹر ہوئے ہیں تو یہ اس کی ایک بلکل وسیع و عریض کار پارکنگ ہے یہاں پر ڈیٹسو کا قریب یہاں گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اور خوبصورت کار پارکنگ ہے محفوظ کار پارکنگ ہے یہاں پر بقائدان کا چکیدار ہوتا ہے اسکوٹی کا نظام ہے سی سی ٹی بی کیمرے لگے ہوئے ہیں مین روڈ پر ہے میں سکت چھتر موٹل کے لان میں موجود ہوں بلکل گھرینری ہے آپ اس کے لان کو خوبصورت دیکھ سکتے ہیں پھول لگے ہوئے ہیں اور اس کی چھتریاں لگی ہوئی ہیں جس کے نیچے بیٹھ کے لوگ دوب میں بھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں چائے پی دیں کپ اور آئیس کریم کھاتے ہیں یہ جولائی کا مہینہ ہے اور کتنی خوبصورت تھنڈی آواز چر رہی ہے سب سے خوبصورتی یہاں کی ہے یہ آپ چھتر میں دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں آپ یہاں پر کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں یہ آٹل کے جو کسٹومر ہیں یہ ان کے بچے ہیں یہاں پر کھیلتے ہیں کودتے ہیں اور جلائی کا مہینہ ہے اور یہاں پر تھنڈ محسوس ہو رہی ہے یہی یہاں کی خوبصورتی ہے یہ خوبصورت قسم کے یہاں پر درست لگے ہوئے ہیں یہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں ایک خوبصورت سین ہے یہاں پر چھتر موڈل کے کاؤنٹر پر لے کے جاتے ہیں اس کا ڈائننگ ہال دکھاتے ہیں اس کا کانفرنس ہال دکھاتے ہیں پھر اس کے کمروں کی طرف ہم جائیں گے یہ ریسرپسن کاؤنٹر ہے یہاں پر کمروں کی بوگنگ ہوتی ہے یہاں پر کوئی پارٹی ہو کانفرنس ہو کسی قسم کو کوئی پروگرام ہو یہاں سے بوگنگ ہوتی ہے اور یہ بلکل فرنٹ پر ہے یہ سامنے مہین شہرہ ریشہ میں یہ کار پارکنگ ہے ہوتل کے اندر یہ ٹک شاپ ہے اس ٹک شاپ سے آپ کو بسکٹ آپ کو جوس اور آپ کو کسی قسم کی جو چیزیں سگرٹ ہیں ہوتل کے اندر سے یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں یہاں پر پاکستانی چینیز انڈین ہر قسم کے کھانے یہاں پر تیار ہوتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے بزرگ اس ہوتل کے جو مین کوک ہیں یہ ہر قسم کے بڑے خوبصورت کھانے ہیں بڑے ذائقہ دار کھانے بناتے ہیں یہ بھی بھی میرے حال میں یہ ایک دمپو ہوتا ہے میرے حال میں اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں جس میں یہ کسی کا آڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکرا گوشت جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ بہت خوبصورت یہ بناتے ہیں یہاں اس علاقے کا سب سے بہترین دمپوخ بناتے ہیں یہ بزرگ چاچا بناتے ہیں چاچا یہ کیا بنا رہے ہیں آپ یہ دمپوخ بنا رہے ہیں یہ دمپوخ بنا رہے ہیں یہ کس چیز گئے ہیں یہ اس کا مٹن گئے مٹن گئے چھوٹے گوشت گئے تو یہ کس طرح بناتے ہیں آپ یہ آدمیشت کی جارچ ہے اس دیکھ چاپا انترک اور لیسن پیاز آلو اس کے نیچے لگا دیں اور یہ چار چیزیں ڈال کے اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں پانی نہیں ڈالتے ہیں ایلوی نہیں ڈالتے ہیں کچھ چیز نہیں ڈالتے ہیں بس اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کے دو گھنٹے ٹیم ہوتا ہے دو گھنٹے میں تیار ہوتا ہے یہ دمپوخ آپ بنا رہے ہیں آپ کون کون سی ڈشیں بنا رہے ہیں میرینی بناğam وہ اور اینڈی بنایا چکن بھی بناتا ہوں اور جلتھیت بناعتا ہوں جنجر بھی بناتا ہوں جو کھانی مجھے والا سolitر و کے سب کھانی بنا دیں اور یہاں کی ری找 کیا ہے آلام میرینی کھانی در اگر ص sod اکو بتا ہوں تم نے صالح کی بنا دیا کھانی مجھے والا شمالا عرب صرف اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھے کھانے بنا شکتے ہیں یہاں پر پارٹی آ جاتی ہے پچاس سو بندہ کٹھا جاتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کے بس انتظام موجود ہے بلکل موجود ہے جی تین تین سو بندے کے بنائے ہم لوگوں نے جیسا کہ آپ نے سنا یہ چھتر موٹل کے جو ہمارے کوک ہیں یہ بزرگ یہ کہتے ہیں میں چینیز پاکستانی انڈین ہر قسم کے کھانے بنا سکتا ہوں بھر بیگوں بھی یہ تیار کروا سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شادی کے پارٹی ہو کانفرنس ہو میٹنگ ہو کوئی بھی ہو تین سو ہو چار سو آدمی ہو دو سو آدمی ہو یہ سارے کھانے یہ خود تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی کھانا میں بناتا ہوں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کھانے کو کھانے کے لیے آتے ہیں زبردست ہو کہتے ہیں یہاں پر ایک کمنٹس بکس بنایا ہوا ہے جو لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ کمنٹس بکس میں جب اپنی کمنٹس دے کر جاتے ہیں تو وہ سارے انشاءاللہ شہواج دے کر اور بہترین کمنٹس دے کر جاتے ہیں میں سے کوئی ڈائننگ حال میں موجود ہوں یہ دیکھیں اس کی خوبصورت ڈائننگ حال ہے کشادہ ڈائننگ حال ہے بہترین ڈائننگ حال ہے اور کبھی ضرورت پڑی تو اس میں پارٹیز بھی کرتے ہیں کانفرنس بھی کرتے ہیں میٹنگ بھی ہوتے ہیں ڈیٹ سے دو سو آدمی یہاں پر ان کی گھجائش ہے یہ بہترین حال ہے اور یہ اکثر یہاں پر پارٹیز اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں بہترین جارہے ہوتل کا بیک سائٹ ہے یہاں ہمارے روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رومز ہیں یہ رومز ہیں سارے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہر کمرے کے بار ہر کسٹمر کی گاڑی اس کمرے کے بار جا کر کھڑی ہو سکتی ہے پریویسی کی طور پر اپنی فیملی یہاں پر کمرے کے باہر اتاری اور ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو گاڑییں کھڑی ہیں یہ کسٹمر کی گاڑی ہیں جن کے پاس کمرے ہیں انہوں نے کمرے اپنی گاڑیاں اپنے کمرے کے ساتھ ہی کھڑی کی ہوئی ہیں بہترین سہولت ہے بہترین لوکیشن ہے یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو خوبصورت پہاڑ اور پیچھے آبادیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ خوبصورت لوکیشن ہے چھتر پلیننگ موٹل کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیڈ لگے ہوئے ہیں نئے قسم کے بستر ہیں صوفہ سٹ لگا ہوا ہے اور فل پیلنگ کیا ہوا کمرہ ہے خوبصورت کمرہ بنائی ہوئے انہوں نے پنکھا لگے ہوئے ہیں یہاں پر پنکھے اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ائر کنڈیشن کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی انتہائی خوبصورت موسم ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوئی تو پنکھا چلا دیا تو گرمی یہاں سے ختم ہو جاتی ہے بہترین ساب ستھرے کمرے ہیں اور اٹیج باتھروم کمرے ہیں اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ساب ستھرے باش روم میں انتہائی ساب ستھرہ مول ہے یہ ڈبل بیٹ کا روم ہے انتہائی مناسب رہتے ہیں اس کے یہ دوسرا کمرہ ہے اس کی لوکیشن آپ دیکھیں یہ سائج میں تھوڑا سے بڑا ہے یہ بھی ایک خوبصورت سٹ اپ اس میں لگایا ہوا ہے بہترین سیلنگ کی ہوئی ہے بہترین انہوں نے دیواروں پر پیلنگ لگائی ہوئی ہے اور ساب ستھرہ مول ہے ہوتل کے اندر ہی مسجد کی سولت موجود ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تمام اس چھتر موٹر ہوتل کا وزرڈ کروایا ہے اور اس کو خصوصیات بتائی ہیں اور اس کی لوکیشن کے حوالے سے بتایا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ویلج کونسل لاشیمنگ کے جنرل کونسل زیاو الاک صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ اس ہوتل کے اندر اخلاق شاہ صاحب موجود ہیں اور دیگر ہمارے مہمان موجود ہیں آپ یہاں پر میں نے آپ کو دیکھا چاہی پی رہے تھے آپ چاہی پینے کے لیے ہیں آپ یہاں کے رہشی بھی ہیں جنرل کونسل بھی ہیں آپ اس ہوتل کے خصوصیات اس ہوتل کی سہولیات کے حوالے سے کیا کہیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہر چیز بہترین طریقے سے ہوتی ہے اور یہاں کی چائے بھی بہت زبردست ہے مزہدار ہے اور اس کے علاوہ کھانا ہر قسم کا مل جاتا ہے یعنی آپ کو جو چیز ہمارے چھتر پلین میں کسی اور ہوتل پر نہیں ملے گی جو یہاں پر مل جائے گی اور یہاں کا جو عملہ ہے وہ بھی بہت زبردست اس کو تربیت دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کے یہاں پر رہائش کا بھی نظام بہت اچھا ہے بیٹھنے کے لیے بھی بہت اچھی جگہ بنی ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو دور سے جتنے لوگ بھی ہیں یعنی ایفٹ آباد ہو مانسیرہ ہو اسلام آباد ہو وہ آئیں مری اور دوسرے علاقوں کو چھوڑ کر ہمارے چھتر پلین آئیں اور یہاں کا جو نظارہ ہے اس کو بھی کریں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ رہائش بھی رکھ سکتے ہیں فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں یہاں کے لوگ بہت شریف اور خاندانی لوگ ہیں کسی کے ساتھ کوئی بتتمیزی یا اس طرح کی کوئی حرکت بھی نہیں ہوگی اور آپ مری یا دوسرے علاقوں کو چھوڑ کر چھتر پلین کا رخ کریں اور چھتر موٹرل میں آ کر رہائش بھی رکھیں اور کھانا بھی کھائیں چائے بھی پھیں صاحب ہمارے ساتھ دیگر میمان بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اس کے بعد ہم اس ہٹل کے جو اندر ہیں اس سے بھی بات کریں گے تو یہ چھتر پلین جو ایک سیختی علاقہ ہے ہمارے علاقے میں ظلم آنسیرہ کی ایک خوبصورت بیلی کونش بیلی ہے اور اس میں چھتر پلین بھی ایک خوبصورت جگہ ہے اور اس کے اندر ہی ایک چھتر موٹرل ایک خوبصورت ہٹل ہے سیاہوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں چھتر میں موٹر ہٹل جو ہے بہت اچھا ہے اس میں بہت اچھا کھانا ملتا ہے اور چائے ملتا ہے اس میں کمرے بھی رہائش بہت اچھا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھتر پلین جو موٹرل اور سٹیورنٹ ہے الحمدللہ یہ باقی ہٹلوں کے نسبت بہت اچھی ہیں یہاں پہ بیٹنے کی بھی بہت کلا اور وسیع جگہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو پیملی حضرات آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت خوبصورت بیٹزوم وغیرہ بھی ہیں اور یہاں کانے بھی کانوں کی اگر بات کی جائیں تو کافی لذیذ کانیں یہاں پہ پکتے ہیں اور مہمانوں کو دیے جاتے ہیں اور چائے بھی کافی لذیذ ہے تو جتنے بھی سیاہ حضرات ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ چہتر پلین ضرور آئے اور موٹل ریسٹیورنٹ کا وزٹ کرے یہاں بیٹے چائے پیے کانے کھائے تو انشاءاللہ بار بار آئیں گے انشاءاللہ شکریہ ہمارے ساتھ اخلاق حسین شاہد صاحب ہیں جو اس اوٹل کا آنر ہیں ان سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے اوٹل کی خصوصیت کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اکثر سیزن میں جب ہوتے ہیں ریڈ تبدیل ہو جاتے ہیں آپ سیزن میں ریڈ تبدیل ہو جاتے ہیں جس طرح مری میں ہوتا ہے کاغان میں ہوتا ہے یا دوسری علاقوں میں ہوتا ہے جو سیزن ٹاپ پر ہوتا ہے تو وہاں پر ریڈ ایسے لگائی جاتے ہیں کہ جیسے لوگوں کے جیبوں سے پیسے زبرزستی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ سفیر خان جس طرح مری میں زیادی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ گاڈیاں بچے ادھر سب کچھ ان کا ختم ہو گیا تو ہوتل والوں نے کسی سے ایک انڈے کے میں نے سنیا پانچ پانچ سو روپیے بھی لیں انشاءاللہ جس وقت برفباری ہوگی تو میں انشاءاللہ سیل والوں لوگوں کو پچیس پرسن ریاض انشاءاللہ دوں گا یہ میرا انشاءاللہ آپ سے بھی وعد ہے اور یہ آپ کی میڈیز ہے والے سے وجہ سے میں بتاتے ہوں جی میں انشاءاللہ مقامی لوگوں کو بھی پچیس پرسن ریاض دی ہے اور باہر کا ایک میہمان اسلام آباد سے پیشاور سے آئے گا میں اس کو تیس پرسن انشاءاللہ ریاض دوں گا بلکل جس طرح ابھی ہمارا ہوتل میں ریٹ ہیں اسی طرح انشاءاللہ اس سے بھی دس پرسن برف کے سیزن میں اور بھی گرائیں گے ریٹ کو انشاءاللہ اور ان لوگوں کو ان قسم کی صورت ہم یہاں پر دیں گے اور کمرے بھی ہم نے بنائی ہوئے ہیں اچھے پرس کلاس در ریاض کا سسٹم بھی ٹھیک ہے گاڑی پارکنگ بھی یہاں پر موجود ہے اور انشاءاللہ سب لوگ ہمارے بھائیں ہیں جس وقت آئیں گے انشاءاللہ ان کو ہر قسم کی عزت یہاں پر دی جائے گی اور انشاءاللہ مناسب ریٹ پر ہم سب کچھ ان کو دیں گے انشاءاللہ یہاں پر آپ کے پاس روم دوں ہیں اور کھانے کا بنبس بھی ہے کیا یہاں پر کوئی کانفرنس کے لیے کوئی آپ کے پاس جگہ ہے پارٹی کے لیے جگہ ہے اگر کوئی آدمی دیڑھ دو سو آدمی کوئی پارٹی کرنا چاہتا ہے کوئی میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس حال بھی ہے اور کھانے کا بنبس بھی ہو سکتا ہے آج بلکل یہ تو آپ نے سفیر خان دو سو آدمی کا بولا پانچ سو آدمی بھی جس وقت انشاءاللہ ان کو میٹنگ حال بھی ملے گا اور وہ اپنی پارٹی بھی یہاں پر کر سکتے ہیں اور ان کو ہر قسم کی سیزن آف ہو یا سیزن ٹاپ پر ہو ایک تو آپ کے ریٹ یہاں پر ایک جیسے ہوں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر کانفرنسز بھی ہو سکتی ہیں اس کا بنبس بھی آپ کے پاس ہے شادی کا کوئی پرگرام ہو اس کا بنبس بھی آپ کے پاس ہے اور دیگر تمام سولیات جو عام ہوتوز میں ہوتی ہیں وہ آپ یہاں پر دیں گے انشاءاللہ جی سب کچھ دیں گے شادی والے جو آئیں گے ہم ان کو آل بھی دیں گے لیڈیز کو ایلاد آل دیں گے مرد کو ایلاد آل دیں گے ہر قسم کی انشاءاللہ شادی والے آ سکتے ہیں یہاں پر ہر قسم کی فنکشن ہم کروائیں جی بلکل آپ نے سنا جس طرح میں نے آپ کو اپنے مین شہرہ ریشم سے گیٹ سے لے کر کمروں تک اور اس کی پارکنگ تک اور اس کے جو پیچھے جو اس کا لان ہے وہ دکھایا پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہاں پر کسٹومر جو چاہی پی رہے تھے کھانا کھا رہے تھے میں نے ان کو آپ کو ان کے کمنٹس دکھائے اور پھر نے اس ہوتل کے جو آنر ہیں ان سے میں نے آپ کی بات کروائی کہ وہ کیا کیا سولیات دے رہے ہیں کہاں پر کیا کیا وہ لوگوں کو سولیات دیں گے کس طرح کے ڈسکاؤنٹ وہ دیں گے ساری باتیں آپ نے سنوی تو یہ چھتر پلین کا خوبصورت ایک ہوتل ہے چھتر موٹل کے نام سے بہت پرانا نام ہے لوگوں نے یہاں کہاں کا وزٹ نہیں کیا تو میں ان کو کہتے ہیں چھتر پلین جب بھی آئیں تو چھتر موٹل ضرور آئیں یہاں کے بہترین کھانے خوش ذائقہ کھانے اور بہتری لوکیشن اور یہ بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جولائی ہے شدید گرمی دوسرے شہروں میں ہے لیکن یہاں پر تھنڈ محسوس کی جا رہی ہے تو یہ ایک بہترین لوکیشن ہے بہترین ہوتل ہے میں اپنے ان تمام لوگوں کو کہوں گا چھتر پلین آئیں تو چھتر موٹل کا وزٹ ضرور کریں محمد صفیر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ